یا ایواللزین آمنو اے مسلمان اولاد تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا مجزہ یا کرو اپنی خیراتوں کو احسان جد لاکر اور تکلیف پہنچا کر کل لزی مانن اس شخص کے ینفقو جو خرش کرتا ہے مالہوں اپنے مالکوں نے آنناس لوگوں کو دکھلاوے کے لیے فرمایا احسان کرنے جتلانے سے اور ایزا کو انچانے سے بھی خیرات ضائع ہوتی ہے اس طرح ریاکاری سے بھی نیکی ضائع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں الہاق المسئلہ بالمسئلہ ہدایے میں بہت زیادہ ہے ایک مسئلہ بیان ہو رہا تھا دوسرا ساتھ ملا دیا مانن اس شخص کے جو خرش کرتا ہے مال اپنا لوگوں کے دکھاوے کے لیے جانگیرہ میں مسجد بن رہی تھی امام صاحب نے درخواست کی بھئی مسجد گر رہی ہے چھت نیچے آ رہی ہے اگر ایک بارش ہو گئی تو چھت گئی کچھ انساء کر رہے اس کو بنانا ہے لوگوں نے مسجد شہید کر لی اور چندہ ہو گیا ہر شخص نے دس روپے بیس روپے دے دیئے ایک شخص تھا ملک صاحب کلاتا تھا نام دینا ٹھیک نہیں ہے وہ جولی برک گھر سے آ رہا ہے جولی حالانکہ وہ دودھ بیجتا تھا دودھ کے نوٹ بہت سارے تھے حقیقت کچھ بھی نہیں تھی جولی برک آ رہا ہے وہ آجی سے اب نوٹ پر رہا تھا ہاں خویہ خبر نوٹ بس ابر بروی تھی پتہ نہیں ہو اور کتنے گرے ہیں انگلانکہ ایک بھی نہیں گرے تھا لاکر کی امام صاحب کے پاس جال لیا جاؤ اپنی مسجد بنو اس نے گن لیا اس زمانے میں چار سو روپے نہیں بھی چار سو روپے دو تین دن جب گزر گئے تو امام صاحب سے پوچھنے آیا فلان شخص نے کیا دیا ہے اس کا پیٹرول پم تھا اور درشیر اور پیشاور میں بنگ لے تھے کہا اس نے پچاس روپے دیا بس کہا بس کہا میری بھی پچاس رکھو ساڑھے تین سو واپس ہو امام صاحب سے میں سبق پڑھتا تھا امام صاحب پڑھے خفا بار بار کہتے ہیں بس بیڑا غرق ہو گیا مشکل سے چار سو روپے ہے وہی واپس مانگ رہا مسجد کیسے بنائیں گے میں نے کہا کیوں مانگے کہا پسہ رہی میں نے کہا مجھے پتا ہے کہنے لگے کیسے میں نے کہا ایک تدبیر آپ نے کرنی ہے میری بات ماننی ہے اگر امام صاحب اگر اس حاجی صاحب نے پیسے واپس مانگے تو میں اس محلے میں نہیں رہوں گا میرا دعویٰ ہے کہنے لگے لگا وائے اسے چلو میں نے کہا مغرب کے وقت لوگ جمع ہوتے ہیں ازان سے پہلے ازان کے بعد آپ اعلان کریں کہ سب لوگوں نے دس روپے بیس روپے اور سو پچاس دیئے اور فلانہ جی صاحب نے چار سو روپے دیئے اور سب لوگ سن لو اور ان کو دعائے اے خواہ میں ہوا بلکل جدا ہوا ہے امام صاحب نے غریب نے مغرب کے ازان خود دے اور ازان کے بعد اعلان کیا اے بخت اورو تاسو ٹونو چاہ داسی روپے چاہ شل چاہ دیس چاہ پنزو سو رکڑی خدا نہیں قبولی کی لیکن فلانکی اجی صاحب کو رہے سالور سو ورکڑی خواہ تفسر اللہ تا معلومات پکار دیئے ہوگا تڑیر دعا ہوگئے مات حتم امام صاحب بس دانتا کہ وہ ساتح جمعات جوڑو یہی مطلب نہ ہوتا کہ میں نے چار سو روپے دیئے اور فتح چلے ہی نہیں کسی ریان نا سریاکار وَلَا يُمِن بِاللَّهِ وَلِيَوْمِ الْآخِرِي اور ایمان نہیں رکھتے اللہ و آخرت کے دن پر لوگوں کو اس لیے دکھاتا ہے کہ خدا و قصول کا قائل لے فَمَثَلُهُ مِثَالِ اس شخص کی کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا کَمَثَلِ صَفُوَانِ الْمَانِنِ اس پتھر کے ہیں صَفُوَانِ ایسا پتھر جس پر مٹی نہیں مٹی کی تہہ مشکل سے رہ جائے ہموان ملیح صاف سترہ پتھر پتھروں کے نام مجھے اردو میں نہیں ہاتے میری اردو بل ضرورت کی ہے پشتوں میں ہماری مادری زبان ہے پتھروں کے بیس بچیس نام ہیں گٹا کانے سٹھکے گٹے طبعی بہت نام ہیں اس کے پتھر کی جو قبر میں رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں طبعی جو اوپر نشان کے لیے رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں خضا جو چھوٹا سا ہو اس کو کم کر اس کو کہتے ہیں گٹے جو اس سے چھوٹا ہو اس کو کہتے ہیں گٹ کے جب خوارہ مٹی ساتھ ملی ہوئی ہو کت کانے اور جب بہت بڑا ہو بڑا ہو اس کو کہتے ہیں کانٹے اس سے بھی بڑا ہو اس کو کہتے ہیں گٹ دیر نملے تو صفوان کہتے ہیں اس پتھے کو جو بڑا ہے اس پر جگہ بھی بنی ہوئی ہے پانی جب برستا ہے بارش برستی ہے تو اس پر جو کچھ موجود ہو معمولی سے مٹی کی تہ وہ بہ جاتی ہے تو ریاکار آدمی اول تو نیک ہی نہیں کرتا وہ کرتا بھی ہے ذرہ برابر مانن اس پتھر کے ہیں علیہ تراب جس پر مٹی تھی اس کو پہنچ گئی زوردار بارش وابن اردو میں کہتے ہیں موسلہ دار بارش پختوں کے ہوئی دشیبو بارار پشیبو بارار در فترکہو سولدہ پچھوڑ دیا اس پتھر کو صاف ستنا سلد کچھ بھی رہتا ہے وہ ذرہ سی مٹی کی تہ چڑی تھی اس سے بیچ تو نہیں بھویا جا سکتا تھا اس پر اس طرح ریاکار کے خرچ کرنے پر نیکی نہیں کامل ہو سکتی ہے بہت معمولی ہے بارش آئی پتر صاف اس نے ریاکاری کر لی نیکی ختم لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ شَيْءٍ مِمَّا قَسَبُوا یہ قدرت نہیں رکھتے کسی چیز کی جو انہوں نے کمائی وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اور اللہ رہنمائی نہیں دیتا کافر لوگوں کو وَمَثَلُ الَّذِيرِ مِثَالُ ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء دونتے ہوئے مرضات اللہ اللہ کی رضا وَتَثْبِیتم مِنَا نَفُسِهِمْ اور ثابت قدمی کے لیے دلوں کے دل جمعی کے لیے کم اثل جنت ان مثال اس باق کی ہے بے رب وطن جو انچی جگہ پہ ہو اَصْوَابَهَا وَابِلُن پہنچتیوں اس کو زوردار بارش فَآَتَتْ اُكُلَهَا دَيْفَيْن دیتا ہے وہ اپنا پھل دوھرہ بعض اچھے باغ اور اچھے درخت ہوتے دو دو دفع اس میں پھل آتا ہے ہمارے سپرائیوے والے مدرسے میں امرود ہے جلبائی کی امرود ہے سال میں چار فصلے دیتے ہیں چار فصلے چار دفع اس میں امرود آتے ہیں اللہ خود فَإِلَّمْ يُسِبْهَا وَابِلُن فَتَغَرْنَا پہنچے اس کو بارش فَطَل بس کافی ہے شب نم شب نم عوص اونچائیوں پر عوص زیادہ پڑتی ہے اتنے بڑے پیمانے پہ کہ باقاعدہ درخت اور پودے گیلے رہتے ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بُصِير اللہ تمہارے عمال کو دیکھ رہے ہیں آیا وَدْوَا حَدُكُمْ کیا چاہتا ہے آیا چاہتا ہے ہر ایک تم میں انتکوننہو جنت ان کے حوص کا باغ مِن نَخِيلِ الْكَجُورِ وَعَانَا بِلْنَغُورِ یہ دو پھل پیدا رہے ہیں کجور کے چوہارے اور انگور کا کشمش سالہ سال چلتا ہے تجری من تحتیل انہار چلے گی اس کے نیچے نہرے زمین دوز نہرے لَهُو فِيهَا مِنْ كُلِ الزَّمَرَاد اور اس کے ان باغات میں ہر طرح کا پھل ہے وَعَسْوَا بَهُ الْكِبَرُو اور پہنچتی ہے اس کو بڑا پا وَلَهُونَ ذُرِّيَةٌ دُعْفَا اور اس کے بچے ہیں ناتوان بڑا پا گیا بچے چھوٹے چھوٹے خیر عمر میں ہوئے ہیں اللہ خدایہ تیرے شکر انور شاہ کی نماز پڑھانے پر یارب ایسی دونوں جہانوں کی نعمتیں اور خوشیاں نصیب فرما یارب قرآن کے موجدے سے میری زندگی میں اس کو محدث مبسر بہترین مقدر منتظم حضرت اقدس شاہ صاحب کے نام کا صحیح ثانی ثابت فرما یارب تیرے شکر و گرب ایک شخص کے باغات ہے ہر طرح باغ کے بیچ بیچ میں کیاریاں ہیں سبزیوں ترکاریوں کی لیکن خود بڑا پا گیا بچے چھوٹے چھوٹے فاسوا بہا اے اثار فی ہنار اس باغ کو پہنچ گئی آگ کا بلبلہ ہوا کا جھومکا اے اثار ہوا کا جھومکا فی ہنار جس میں آگ تھی فاہتر قدسانہ باغ جلس گیاں قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْاَيَاتِ جو بیان کرتے اللہ تم کو آئیتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَقْرُونَ تم کو سوچنا چاہئے دو مثالیں دی ایک میں نیکی بڑی کمزورتی پانی سے بہ گئے ریاکار کی دوسری مثال یہ دی کہ باغ بھی ہے سب کچھ ہے عمر نہیں ہے صفاظت کے دن نہیں رہے اشارہ ہے لَا يُمِنُ بِاللَّهِ وَلِيُمِ الْآخِرِ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا قَسَبُوا